السلام علیکم ایوریون اور بہت ہی جو ریسپی ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی یمی بہت ہی چیزی چکن ریڈ سوز پاسٹا کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدہ اور ریسٹرنٹ سائیز بنانے سے کھائیں گے اور بہت ہی یمی بن کر تیار ہوگا تو چلیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے گے کیسے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تھوڑا سا لمبا پروسٹس ہوگا لیکن بہت ہی جو ریزلٹ ہوگا وہ بہت ہی امیزنگ قسم ہوگا تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پین میں دو سے تین ٹیبل سپون بٹر لے لیں گے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے وائٹ بٹر یوز کیا یہاں پر آپ ریگلر بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب تقریباً یہاں پہ دو میڈیم سائز کے انین لے لیں گے اس کو چاپ کر لیں گے اور اس میں ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتے ٹرانسپیرنٹ تک نہیں تھا کہ اس کو گولڈن براؤن یہ زیادہ جلانا نہیں یہ صرف ٹرانسپیرنٹ جب ہو جائیں گے اب اس میں ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون چاپ کیا ہوا گاللک ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم سوتے کر لیں گے تو ہمارے گاللک بھی سوتے ہو چکا ہے ہمارے آنین کے ساتھ اس کے بعد اس میں ون کپ کیوب کیا ہوا چکن ایڈ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے اس کے دیوز بنا لیں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک کہ اپنا چک کلر جو اس کا ہے وہ بلکل چینج نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں چکن بھی اپنا کلر چینج کر چکا ہے اس کے بعد سپائسیز میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر لیں گے وٹ ٹی سپون اس میں پیپری کا پاورڈر ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس میں آف ٹی سپون یہ چیلی فلیکس ایڈ کر لیں گے تقریباً دو ٹی سپون اس میں کیسے بیٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا تمام کے تمام سپائسیز بھی پک چکے ہیں اس کے بعد تقریباً ون ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کر لیں گے چیلی ساوس ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا سپائس ہی بنائیں گے کوئی جو پاستہ ہوگا اور ہم وائٹ ساوس ہی بنائیں گے تو وہ اتنا زیادہ نہیں نہیں تو یہ جو ہوگا آپ کا مکشر ہونا چاہیے یہ تھوڑا سپائس ہی ہونے چاہیے اگر آپ وہ نارمل کھانے تو آپ اس کا سپائس کم بھی کر سکتا ہے اس کے بعد اس میں تقریباً ہاف کپ چاپ کیا ہوئے ہم کیپسکم بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو چکن کا مکشر ہے وہ بن کر تیار ہو چکے اب ہم اس کو سائٹ پر کر لیں گے اور اپنی وائٹ ساوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں لے لیں گے ون ٹیبل سپون بٹر لے لیں گے اس کو اچھی طرح سمنٹ کرنے کے بعد اس پر ون ٹیبل سپون ہی ہم فلار ایڈ کریں گے جتنا بٹر ایڈ کیے گا اسی طرح ہی اس میں ہی آپ اس میں فلار ایڈ کریں گے جب بھی اب وائٹ ساوس بنائیں تو ایسا ہی بنائیں گے اس کے بعد اس میں تقریباً ہم دو گلاس یا ہاف لٹر ملک ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے سٹر کرتے رہنا ہے بلکل آپ نے لو آنچ پر اس کو پکانا ہے لو ٹو میڈیم آج پر اب اس کو ہائی آنچ پر بلکل بھی نہ پکے گے ورنہ جو آپ کا دودھ ہے وہ پھٹ جائے گا اور آپ کی ساوس نہیں بنے گی تو اس لئے اس کو مکس کرتے رہنا ہے جب بھی آپ اس کو پکیں گے تقریباً پانس سات منٹ میں یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ہی ہماری وائٹ ساؤس بہت ہی اچھی کنسسٹنسی کی طرح بن کرتے ہیں زیادہ اس کو گاڑا نہیں کرنے لگے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوگی تو پھر مزید یہ گاڑی ہوگی تو اگر آپ نے پہلے سے اس کو بہت زیادہ گاڑا کر دیا تو بعد میں یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم پین لے لیں گے کوئی بھی آپ پین لے لیں گے اس کے پہلے بوٹن پر ہم اپنی وائٹ ساؤس ڈالنے کے بعد اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑی سی چڑھر چیز ایڈ کر لیں گے اس کے بعد جب ہم نے چکن کا مکشن بنائے تو اس کی بھی ہم اچھی طرح سے لیرنگ کر لیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے تمام کی تمام ہم نے پین میں چکن کو پھیلا دیا اس کے بعد دوبارہ اپنی وائٹ ساؤس ایڈ کر لیں گے وائٹ ساؤس ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے پوائل لیتے ہوئے پاسٹا ایڈ کر جب ہم ڈرائگولئر پاسٹا لے کر اس کو بیکٹ کی انسٹرکشن کے مطابق اب اس کو وائل کر لیں تھوڑا سا اب اس کو ہارڈ ہی کیونکہ ہم جب اس کو بنائیں گے آون میں تو زیادہ یہ پک جائے گا اگر اوویسلی اگر زیادہ پکا ہوگا پہلے سے ہی تو بالکل ہی اوورکوک ہو جائے گا اس کے بعد اس کو دوبارہ ایک اور لیئر بنا کر اینڈ پر ہم اس میں وائٹ ساؤس ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موزریلہ چیز بہت ساری اس میں بھر کر ایڈ کر لیں گے جتنی زیادہ آپ کو چاہیے تو تمہیں آپ اس میں ایڈ کر لیں میں نے کچھ زیادہ اوور فیل کر جدہ آپ ریگولر ہی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم نہیں اس کے اوپر جو آپ اوپر ٹاپنگز ایڈ کرنا چاہے کوئی بھی ویڈجز آلیز یا مشرومز جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اس کو بیک کر لیں گے تقریبا 180 ڈگری کے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے ہمارا مزدار قسم کا پاس سب بند کرتے ہیں یہاں ہو چکا ہے نازمی ٹائگر فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اللہ حافظ